موسیقی 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 آسم اچھا جی آسم آسم میں افکورس ہر کوئی کچھ جیسے فرائے کر رہا ہے چپس فرنچ فرائز پکوڑے اور چکن جو جس کو اچھا لگتا ہے کباب لیٹسی بہت سار چیزیں ان کے ساتھ اگر مزے مزے کے سرسز یا مزے مزے کی چھٹنیاں ہو تو مزا ہی دبادا جائے لیٹسی آج ہم سکھائیں گے آپ کو چھٹنیاں کون کونسی ہے ایک چھٹنیاں کون کی ہے ایک چھٹنیاں اور ایک ایملی کی سنے والا شاہینہ شوائن اسلام علیکم اس میں شاہینہ شوائن ہماری کچن بارنیم سوی وینس اسٹی ٹی وی ہماریو آل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے اور مزے مزے کے کھانے اور مزے کا موسم جوائے کر رہوں گے اور کیا زبردست موسم ہے آج اور آتے پہ مجھے آج اتنا مزے آرہا تھا کہ میں مطلب کیا بتاؤں آپ کو اور میں نے یہی سوچا کہ ہماری بات بھی ہوئی تھی کہ ہم چھٹنیاں بنائیں گے اور آپ اکورے بنایا اور ان کے ساتھ یہ چھٹنیاں بنائیں گے اور اس کو انجوائے کریں تو مزے دوبالا ہو جائے گا موسم کا اور چلتے ہیں اپنی انگریٹینٹس کی طرف اور اپنی ریسیپی کو کرتے ہیں سٹارٹ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم انگریٹینٹس میرے پاس یہاں ٹیماٹر کی چھٹنی کے آپ کو بتاؤں گی یہاں سے باتوں گی موجود پانی نلی прилож میں میرے پاس میڈیم سائز کی جن کو میں نے سلائس کیا ہوئے اس کے لابا میرے پاس جو ٹیماٹر کی چھٹنی میں جائیں گے میرے پاس میرے پاس گرین چلیس جائیں گی اسے لشکہ میں نے ٹو کرا میں ہیں اس کے اندر جو چاہے گا میں پاس جاں گا میرے پاس جاں گے دو کھڑا دے گا ایک منٹ، اس کو کرتے ہم یاس اندور صحر اب بھ Takeo تمارٹر کی چھٹنی میں جائے گی نمک جائے گا اور حلدی جائے گی تین چیزیں اس کے اندر جائیں گے اور کٹھی بھی لال مرچ جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہم ہری چٹی بنائیں گے اب میں ہری چٹی کے آپ کو انگریڈنٹس بتا دوں ہری چٹی میں میرے پاس یہ ایک گڑی ایک بنچ جو ہے وہ ہرے دھنیا کا ہے جس کو میں نے ایسے ہی رفلی سا کٹ کیا ہے ایک میرے پاس پودینہ ہے جس کو میں نے پتے توڑے ہیں اور ساتھ میرے پاس گرین چیلیز موجود ہیں ہری مرچیں موجود ہیں میرے پاس لسن کے جوے لسن کے جوے اس کے اندر جائیں گے میرے پاس اور ایک کیری جائے گی کیونکہ کیری کا موسم ہے ہم کیری ڈالیں گے ہری چٹنی کے لیے تو ایک کیری ہے جس کو میں نے رفلی سا کٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اندر زیرہ شامل ہوگا نمک شامل ہوگا اس کے اندر اور اس کے اندر کالا نمک بھی ہم شامل کریں گے اور یہ تمام انگریڈنٹس آل کے ہم اس کو گرینڈ کریں گے سب سے پہلے کونسی والی بنا رہے ہو املی والی بتا دو سب سے پہلے املی کا بتا دو املی جو ہے وہ میں نے 50 گرام املی لی ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے وارٹر میں املی کو ڈال کے میں نے اس کو بھگو دیا ہے آپ اس کو چٹنی بنانے سے آدھے گھنٹے پہلے تقریبا آپ اس کو بھگو دیں اور زیادہ جتنی دیر بھگویں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے اچھا اس کے اندر جو ہے وہ چینی شامل ہوگی چاٹ مسالہ جائے گا اس کے اندر روستڈ کرش کیومن بھونہ کٹا زیرہ کالا نمک اور پیسی لال مرچ اس کے املی کی چٹنی میں اور شگر جائے گی املی کی چٹنی میں ہم تھوڑا سا مٹھاس کا بھی فلیور دیں گے تو یہ املی کی چٹنی کے انگریٹینٹس ہیں ٹھیک ہے جی تمام انگریٹینٹس ہم نے بتا دیئے اور اب ہم چلتے ہیں اپنی چٹنی کی طرف اور سب سے پہلے ہم بنائیں گے یہاں پہ ہری چٹنی ہری چٹنی دکریونٹ سب کے گھروں میں بنتی ہے مجھے پانی منگوا دے ہاں ہاں زاکر ایک گلاس پانی جلدی سے کوئکلی جی اچھا یہ دھنیا جو میرے پاس ہے یہ دھنیا میں اپنے چاپر میں ڈال رہی ہوں دھنیا میں نے ڈالا ہے اس میں اچھا میں زرہ کہنا میں شمائل مجھے وہ کپ پٹا کے دے دیں پانی کا چندر جلدی سے شاہرش پودینہ میں نے اس میں شامل کیا ہے اکے اور اس پر میں میں نے کیری شامل کری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمام کیری میں نے اس کے اندر شامل کری ہے گارلک آجو آجو لے آجو چل دی سیاں سے شمائل ارشا پکڑنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گارلک جو ہے گارلک کے میں نے تین کلوز لیا ہے بیگ سائز کے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے ہیں تو آپ فور ٹو فائی بھی لے سکتے ہیں ڈان ہو گیا اور یہاں پہ گارلک اس کے اندر ہے گرین چلیز ہیں ہمارے میرے پاس ساتھ ساتھ توڑ توڑ کے اس طرح سے شامل کروں گی اوکے اور یہ میں گرین چلیز شامل کر رہی ہوں اچھا گرین چلیز بہت اچھی آرہی ہیں سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اچھی ملتی ہیں وہ ڈارک گرین والی ہوتی ہیں وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی ہیں اس سے آپ چکنی بنائیں کچھ بھی بنائیں تو وہ کھانوں میں ڈالیں وہ بالکل ہی ان کا فلیور جو ہے وہ عجیب ساتھ ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس لائٹ کلر کی جو گرین چلی ہوتی ہے تو آپ یہ والی گرین چلی ہوتی ہے ٹھیک ہے بس بس ہل کا ہاتھ رکھو بھائی یہ بہت مرچ ہے اچھا جی یہ سبی کی فرمائش پہ ہم نے مرچے کم کی ہیں اور زیرا جو ہے میرے پاس سابوت زیرا بہار اچھا سا اس کا فلیور آتا ہے سابوت زیرا میں اس میں شامل کروں گی ٹھیک ہے کالا نمک اس کے اندر میں تھوڑا سا شامل کروں گی ایسے کروے دانیا اور میں اس کے اندر کالا نمک شامل کروں گی ٹھیک ہے اور میں اس میں سالٹ شامل کروں گی ٹھیک ہے اس میں میں تقریباً ڈا تی سپون اوکے نازم آپ دیکھ رہے ہیں آج جو ہے زبردست قسم کی چھتنی ہیں ہمارا آج ہمارے آج ہمارا آج امیلی کی چھتنی تھماٹر کی اور ہری چھتنی جی تو اب ہم اس کو کریں گے گرینڈ ٹھیک ہے اور ہم اس میں پانی ڈالیں گے تھوڑا سا پانی دونے ایڈ کر لیا تاکہ زیادہ ایڈ کر لیا ٹھیک ہے جیسے ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اس میں اور ایڈ کر لیں گے تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے اور یہاں یہ ہو رہی ہے گرینڈ اچھے اس میں اسے کتنے دن تک ہم سیف کر سکتے اس کی شیشے کی باتل سکتے ہیں چیز شیشے کی باتل میں پھر شکل کر سکتے ہیں اس کو شیشے کی باتل میں تو اپنے اس کو پھر کریں چلیں میں ایک بہت ہی اس کو تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں جوڑا سا پانی اور ایڈ کریں ٹھیک ہے اس میں کیری ڈالی تھی کیری ڈالنے سے ہی اس میں وائٹنس کا جو ایک کلر شو ہو رہا ہے تھوڑا ساپ اس کو سپون سے کھٹا کریں اچھا بریک لے سکتے ہیں جی بریک لیے ہم لوگ چھوٹی چی بریک لیتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ مجھ سبی کے ساتھ